جناب برسا سیٹی کو ہم نے اگزٹ کر دیا ہے اور برسا سیٹی سے اب جا رہے ہیں ہم بلچک بلچک کونسی جگہ ہے بلچک میں بارے میں بتا رہے ہوں بلچک ایک الگ سیٹی ایک الگ صوبہ ہے برسا سے آپ کو تقریباً دو سے ڈائی گینٹے لگیں گے اور اگر آپ نے سوگت جانا ہے سوگت سوگت اگر آپ نے جانا ہے جیسے کہ آپ نے جانا ہے ارتفل غازی کے مزار پہ تو آپ کو بلچک جانا پڑے گا نریکٹ سوگت ٹاؤن ہے وہاں پہ آپ کو بس نہیں ملے گی تو ہم برسا سے جا رہے ہیں اگر آپ اس کپول سے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو بلچک جانا پڑے گا بلچک کی بس لینی ہے تقریباً برسا سے چالیس لیرہ کا ٹکٹ ملا ہے بلچک اس بس میں اس میں فیسلیٹیز نہیں ہے بس نارمل سی بس ہے لیکن یہ ہے کہ چالیس لیرہ کا ٹکٹ ملا ہے بلچک تک اور بلچک سے سوگت کتنا دور ہے یہ میں آپ کو وہیں پہنچ کے بتاؤں گا اور وہاں سوگت کس طرح جایا جا سکتا ہے آسانی سے سستے میں وہ بھی بتاؤں گا تو سٹیک کونیکٹڈ ابھی سفر کرتے ہیں بلچک تک تو بلچک کا سفر جوائے کریں راستے کے مناظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو سٹیک کونیکٹڈ جناب تو بلچک میں پہنچ چکا ہوں بلچک یہ سیٹی ہے بلچک جہاں کا تو بلچک چکے ہیں بلچک سیٹی اس بس میں ہمیں تقریباً ڈائی گینٹے لگائے اور بلچک سیٹی میں پچا دیا ہے اب بلچک میں جو مسئلہ یہاں پہ ہوتل بہت مہنگے اور بلچک آنے کا اتفاق اس لیے ہوا کہ ہم نے جانا ہے سوگت اور سوگت یہاں سے بیس پچیس کلومیٹر دور ہے رات کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً رات کے یہاں سات بج گئے شام کے تو اس ٹائم سوگت جانا مناسب نہیں ہے حالانکہ اس طرف بھی ہوتل ہیں آویلیبل لیکن جانے کے لیے تھوڑا پرابلم ہے ہمیں یہاں کی ٹرانسپورٹیشن کا ٹھیک سے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ بلچک بھی سیٹی ہم نے ایکسپلور کرنا ہے یہاں پہ بھی کچھ مزارات ہیں تاریخی جگہوں کو انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بلچک کے بارے میں تو ابھی ہم ایک لوکل ہوتل میں بیٹھے ہیں بلکل سٹاپ کے اوپر یہاں کی ترکیس چائے آپ نے کافی دفعہ دیکھی ہوگی یہ فیمس چائے چائے پیرس اور ساتھ میں یہاں کی کوئی سپیشل ڈش ہے سوگات ہے وہ ڈش بھی کھاتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو جناب بکنگ ڈورڈ کوم پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوتل بہت ایکسپنسیو ہے تین ساڑھے تین سو سے کم ہے کوئی بھی ہوتل آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اب مجھے جو یہاں کا ایک فلیٹ مل گیا ہے یہاں پہ سستہ سا ڈونڈنا پڑتا ہے آپ کو ڈونڈنا پڑے گا ہمیشہ آپ کبھی بھی اس طرح کے علاقے میں جاتے ہیں تو یہاں اپارٹمنٹ ٹائپ لیٹ ہے اور یہ تقریباً ڈیٹھ سو لیرہ میں ہمیں ملے ڈیٹھ سو لیرہ بہت ہی ریزنیبل پرائس ہے اور ڈیٹھ سو لیرہ میں آپ سمجھ لیں کہ ہم دوسرے سٹی میں بھی دو سو سے کم میں نہیں رہے ہیں حالانکہ برسہ میں رہے ہیں تو جس میں کیا کیا ہے میں آپ کو دکھا دیکھوں کتنا بڑا اپارٹمنٹ ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اس میں ایک سنگل بیٹ دیا ہوا ہے اور یہ ایک ڈبل بیٹ ہے جس میں ہمارے صاحب علاق بھائی بیٹھے ہیں ایسی تو بیسی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈبل علماری بھی دی ہوئی ہے دیکھیں ڈبل علماری ہے ٹی وی دیا ہوا ہے تھرموس دیا ہوا ہے چائے بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کرسی ٹیبل اچھا یہ بار کے ایریے میں بھی علماری دی ہوئی ہے دیکھیں آپ سمان وغیرہ لگے جس طور پر چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ ٹوائلٹ کے سسٹم دیکھیں اس کا اور اس کے ساتھ یہ مطلب زبردست اور اس سے بڑھ کے ہمیں ایک الگ سے کچن بھی دیا ہوا ہے اپارٹمنٹ میں تو یہ دیکھیں کچن بھی دیا ہوا ہے زبردست فریج بھی دی ہوئی ہے وہاں پہ چینک ہر چیز برطن اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں گرم پانی کا گیزر بھی ہے اور اس کرسی ٹیبل بھی دی ہوئی ہے تو بہت ہی ریزنیبل میں ہمیں پورا اپارٹمنٹ پورا پلیٹ مل گیا لیزر نیبر پرائس میں تو اس میں انجوائے کرتے ہیں رات گزارتے ہیں اور صبح پھر آپ سے ملتے ہیں کسی نئی جگہ پہ اور نئی جگہ پہ آپ کو بتائیں گے کیا کیا چیز تاریخی ہے یہاں کی تو سٹے کونیکٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب صبح ہو چکی ہے اور بلچک سیٹی میں ہوں اور رات بہت اچھے سے گزری تو آپ جا رہا ہوں میں ناشتہ کرنے اور ناشتہ کرنے کے بعد میں یہاں کی ایک مشہور شخصیت شیخ عداب علی کے مزار پہ چلوں گا شیخ عداب علی جو ہے وہ ارترالغازی کے اثر بزرگ تھے اور اسمان غازی جو ان کے بیٹے تھے ان کے استاد تھے اور بعد میں جو کہ شیخ عداب علی کی بیٹی سے ہی اسمان غازی کا نکاح ہوا تھا تو یہ ایک قانی ہے جو کہ تاریخی شہر ہے تاریخی بزرگ ہیں تو چلتے ہیں ان کے مزار پہ اور تھوڑی سی آپ کو وہاں کی تاریخ دکھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں تو لیٹس کو میرے ساتھ رہنا ہے پہلے کرتے ہیں ناشتہ اور ناشتے کے بعد آپ سے ملتے ہیں مزار کے سفر پہ روانہ ہوں گے اور سفر کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیٹس کو جناہ اور بھی ٹریڈیشنل ناشتہ کر رہے ہیں یہاں کا بلچک کا بلچک میں ناشتہ کر رہے ہیں ایک پاکستانی بھائی مل گئے تھے انہوں نے ہمیں اس اسٹل میں پچھایا ناشتہ کر رہے ہیں ناشتے کے بعد اس سے تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے شیخ عبدالی کے مزار پہ سٹے کونیکٹیڈ دیکھنے کے دانے مالکانتی کا موسیقی میرے گھر چاہیے ہیں ملکان بے کرنے ہی بیرے بائیент یہ میرے بائی ہیں جناب کونیا سے آپ کے نام میں ملکان ہیں سالے بھائی سالے بھائی کونیا سے what is your name ابراہیم ابراہیم بھائی ہے اور یہ ہے زفر زفر ماشاءاللہ پاکستانی نیم ہے it's your name is like a پاکستانی زفر ابراہیم ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ان سے مل کے اور یہ سولجر ہیں یہاں کے ماشاءاللہ اور ان سے مل کے بہت شکریہ جزاکاللہ اور بہت خوش ہوئی ان سے اور آگے چلتے ہیں ہاں ہاں لچھا لچھے بیشتے ہیں السلام علیکم جناب تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں شیخ عباد علی کے مزار کے پاس ہی اور وہاں جا کے فاتح شریف کرتے ہیں اور یہاں کی تھوڑی سی خوبصورتی بھی آپ کو دکھا دوں بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے یقین کریں کہ بتا نہیں سکتا آپ کو اور یہ اور انزیب سیمی یہ مسجد ہے یہاں کی تیرہ سو بتیس میں بنائی گئی ہے مسجد مزار اوپر ہے یہ مسجد ہے یہ بنی ہے جناب تیرہ سو بتیس میں بہت ہی تاریخی مسجد ہے جناب اور سارے نبیوں کے رتوے بڑے ہیں سارے نبیوں کے رتوے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے سارے نبیوں کے رتوے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے جناب تو میں مزار پہنچ چکا ہوں اوپر کافی سانس پھول گیا ہے آپ کو تو پتہ یہاں پہ بہت انچائی اور چڑھائیاں اور انچائی اور چڑھائی پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے چڑھائیوں پہ بہت ٹھنڈی ہوا یقین کریں میرے کان یخ ہو گئے ہیں ورحال بہت خوبصورت اور بہت ہی نیچرل پلیس ہے آپ گرمیوں میں بھی اگر یہاں آتے ہیں تو آپ کو گرمی نہیں لگے گی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو بلیچک سیٹی آپ نے آنا ہے جب بھی آپ ساؤتھ جائیں ہم سوگت کہتے ہیں یہاں پہ لوگ ساؤتھ کہتے ہیں ساؤتھ مطلب جی سائلنڈ کر دیتے ہیں سوگت ہم جائیں گے اس کے بعد ارتوخ الغازی کے مزار پہ بھی آپ کو ارتوخ الغازی کے جو تاریخی شخصیت ہیں ارتوخ الغازی ان کے مزار پہ بھی لے کے جائیں گے لیکن یہ شیخ عبدالی کا مزار آپ کو لے کیا کہوں شیخ عباد علی یہ شیخ عباد علی کا مزار ہے یہاں آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا سا بتا جاتا ہوں شیخ عباد علی کون تھے تو میرے سانس ہی رہنا آپ نے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے وہ جو ایک شہر نور الحدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلا ہے میں اس ٹائم موجود ہوں شیخ عباد علی کے مزار پر موجود ہوں اور شیخ عباد علی کون تھے ان کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سا یہ اس ٹائم کی شخصیت ہیں جب ارتوغل غازی یہاں پہ ہوا کرتے تھے مطلب ارتوغل غازی کے زمانے کے شیخ ہیں اور ارتوغل غازی کے ہم نوابی ہیں اور ان کے مطلب ہے کہ جتنی بھی فتوحات میں ان کا بھی حصہ ہے فتوحات جتنی بھی ان کی مطلب انہی کے مشوروں پر عمل کرتے تھے ارتوغل غازی صاحب جو بھی مطلب مشورے ہوا کرتے تھے جنگ کے حوالے سے تو یہ شیخ عباد علی رحمت اللہ علی ان کو مشورہ دیا کرتے تھے تو ارتوغل غازی ان کے مشوروں پر بڑا ہی عمل پراہ ہوتے تھے اور اس کے علاوہ جو ارتوغل غازی کے بیٹے تھے عثمان غازی عثمان غازی جو تھے وہ ان کے شاگرد تھے اور شیخ عباد علی ان کے شیخ تھے تو عثمان غازی جنہوں نے سلطنہ تسومانیہ قائم کی جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں عثمان غازی کا مقبرہ وہ یہاں کے مطلب ان کے شاگرد تھے اور یہ ان کے استاد تھے اور روحانی پیشوا بھی تھے تو ان کی بہت بڑی سٹوری ہے لیکن یہ مطلب ہے کہ اس پورے جو شیر بلچک ہے بلچک ان کا لقب تھا اور ان کا پورا نام ہے شیخ عباد علی رحمت اللہ علی تو بہت ہی روحانی شخصیت ہے بہت ہی زبردست اور یہ جگہ بھی آپ آئیں گے تو آپ کو روحانیت محسوس ہوگی اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے اور اب تو ویسے بھی سردی کا موسم ہے تو ویسے بھی تھنڈ لگ رہی ہے لیکن آپ گرمیوں میں بھی آئیتے ہیں آپ کو گرمی نہیں لگے گی یہاں پہ تو یہاں اور بھی قبور موجود ہیں ان کے جو ہمنوا تھے ان کے بیٹے تھے ان کے رشتے دار تھے ان کی بھی قبریں موجود ہیں اور آپ یہاں ضرور آئیں بلچک شیر اگر آپ ارتوغل غازی کے مزار پہ جا رہے ہیں ساؤت کی طرف سوگت ہم کہتے ہیں لیکن یہ ساؤت کہتے ہیں اگر ساؤت جا رہے ہیں آپ ساؤت سے پہلے بلچک سیٹی آتا ہے آپ کو ویسے بھی سٹے یہاں کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو بلچک میں سٹے کریں یہاں بالکل ساتھ ہی سٹی میں ہی ان کا مزار ہے تھوڑا سا دس منٹ کی ووک پہ آپ آ جائیں یہاں پہ خوبصورتی بھی دیکھیں نیچرل بیوٹی بھی دیکھیں اور ان کے مزار پہ فاتحہ بھی کریں یہ ایک روحانی اور اہم شخصیت گزری ہے ہمارے تاریخ اسلام میں تو مجھے بڑی خوش ہوئی یہاں محسوس کی میں نے حالکہ مجھے نہیں پتا تھا ان کے بارے میں لیکن بلچک آنے کے ساتھ یہ مجھے معلوم ہوا کہ شیخ عباد علی یہاں کی بڑی شخصیت ہے شیخ عباد علی صاحب کے مزار سے ہم دعا کر کے آگے ہیں بس ہم آگے کی طرف چلیں گے اور بلچک سیٹی تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے ساؤت تو ساؤت کی آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا ساؤگت اور ساؤگت قیرتوق الغازی کا مزار اور وہاں کی اہم چیزیں انشاءاللہ میرے ساتھ ہی آپ نے رہنا ہے تو ابھی تھوڑا سا بلچک سیٹی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے تو لیٹس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لیٹس کو جس کی ہر سب ہو شمس و دوحا ہے جس کی ہر شام بد رو تجا ہے جس کی ہر شام بد رو تجا ہے وہ ایمام سفی انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ملتے ہیں